ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈی ریٹائر مسعود احمد خان ایک نتائی نمائی دفعی تجزیہ نگار بہت شکریہ بریگیڈی صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کہنے کو تو ایران ایک بڑا یعنی کمزور لگتا ہے ہمیں ازرائیل یا امریکہ کی طاقت کے سامنے مگر ایسا خوف ہے کہ انہیں اپنا ایک اور جو دفعی سسٹم ہے وہ بھی ان کو دے دیا اور کہاں یہ جا رہا ہے اور کچھ ریمورز یہ بھی چل رہی ہیں کہ جی اس کے پاس ایٹمی اتھیار بھی آ چکے ہیں کیا انہیں روک رہا ہے اور کب آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران پہ اپنی اس ایک ایک جو کرنا چاہتے ہیں ایک سکور سیڈل کرنا چاہتے ہیں کب حملہ کر سکتے ہیں جناب بریگیڈی صاحب جیہاں بہت شکریہ قوضی صاحب دیکھیں میرا خواہل میں چیزیں انہوں نے فائنلائز کی ہے ٹارگٹ سیلیکشن پہ اصل میں ان کی کئی بات چیز جو امریکہ سے چل رہی تھی امریکنز انسسٹ کر رہے تھا انہوں نے ان کو انشور کیا ہے کہ نیوکلر سائٹس اور آئل سائٹس پہ سٹرائکس نہیں ہوں گی اب اس بات پہ کنسنسس ہے کہ سٹرائکس ہوں گی تو ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوں گی جب ہم ملٹری انسٹالیشنز کی بات کرتے ہیں تو ہیڈکوارٹرز ہوں گے ائر ڈیفنس سسٹم ہوگا میزائل میرے فیکچرنگ سائٹس ہو سکتی ہیں میزائل لانچنگ سائٹس ہو سکتی ہیں ایون انرجیسٹ جو گریڈ سٹیشنز سے وہاں پہ تارگٹ ہو سکتے ہیں سیکنڈ پاسیبلٹی یہ بھی ہے کہ یہ سائیملٹینیوس اٹیکس ہوں گے ایک تو اگر ایران کے اندر اٹیکس ہوں گے تو ایڈ سیم ٹائم یہ لبنان پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہوں گے سیریہ پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں جو ان کے ٹاگٹ سنوالیڈی سیلیک کی ہوں گے سیملری جو ملیشیا ایراک کے اندر ہے اور ہوتی اس پہ بھی یہ اٹیکس سائیملٹینیوس جا رہے ہوں گے تاکہ ان کو رییکشن ٹائم نہیں دیں گے تاکہ وہ رییکٹ وہاں سے نہیں کر سکیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ بات ہے کہ ایران کی کیپیبلٹی یقیناً ہے خوف اس لیے ابھی ایک ہے دونوں طرف سے ہے کہ ایران کو ابھی بہت سارے مسائل ہیں کیونکہ ایکنامک سیچویشن بھی ایران کی خراف ہے اور پھر دیکھیں کہ ان کی وریز یہ بھی ہیں سینکشن آج پاسداران انقلاب کے سابق اہدے دار نے آج ایک دمکی بھی دی ہے انہوں نے انکشاف بھی کیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی اتھیاروں سے کہیں خطرناک اتھیار جو ہیں موجود ہیں ایٹمی اتھیار سے جو خطرناک ہیں وہ تو ہائیڈروجن بمب ہو سکتا ہے یا ہیاتی اتھیار ہو سکتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں سر کہ کوئی ایسا اتھیار ایران کے پاس ہوگا نہیں ایسا کوئی نہیں ہے یہ تو دیکھیں کہ یہ وار ریٹرکس ہوتی ہیں اور یہ اس طرح ایک سائیکالوجیکل وارفیر ہوتی ہے آپ دوسرے کو انفلونس کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ایران کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ بیلسٹک میزائلز ہیں اور جان میکنزیز جیو تھے سنٹ کام کے چیف تھے انہوں نے کانگرس کو سامنے پیر ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے پاس تین ہزار کے خریب بیلسٹک میزائل ہیں سو بیلسٹک میزائل کا یہ تو یہ ہے کہ ان کے رینج زیادہ ہوتی ہے سیکنڈ یار زیادہ ٹرییکٹری پہ جاتے ہیں جو راکٹ ان کو دور تک لے کے جاتا ہے پھر جا کے یہ سٹرائک کرتے ہیں تین ہزار ہیں پھر ان کے پاس دیکھیں کہ رینج جو ہے بیلسٹک میزائل آٹھ سو سے لے کے دو ہزار تک کلومیٹرز کی رینج ہے جو ایران کے پاس کیپیبلٹی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے وہ انٹائر میڈلیس پہ سپرائک کر سکتے ہیں ایون اسٹرن یورپ جو ہے اس رینج کے اندر آتا ہے تو اس میں یہ ہے لیکن یہ ہے کہ کیپیبلٹی میں یہ ہے کہ میکسیمم وار ہیڈ جو لے کے جا سکتا ہے ان کا یہ شہاب تھری تھا جو میزائل ہے ان کے پاس وہ بارہ سو کیجی ایکسپلسیو وار ہیڈ کیری کر سکتا ہے بیڈیس دی میکسیمم اب ریسنٹلی جو سٹرائکس کیے تھے وہ فتح ون استعمال ہوئے ہیں جو بیلسٹک میزائل تھے تو لائکلی اس کا یہ اثر ہوا تھا کہ ان کے اسرائل کے سوت میں انہوں نے جا کے گرے ہیں تو تیس بیلسٹک میزائل جو ان کے ایک ایر بیس کو انہوں نے ہٹ کیا یہ واشنگٹن پوسٹ پر سب نے یہ خبر دی ہے جس سے نقصان ہوا چانسی یہ ہوتا ہے جب آپ سائملٹینیس لی اتنے ساروں کو اسے سٹرائک کرتے ہیں تو سکل کچھ تو منیج کر کے جا کے ٹارگٹ پر ہٹ ہو جاتے ہیں سو بیلسٹک میزائلز بھی ہیں تو دیڈیس ون تینگ کروس میزائلز بھی ہیں اور ایک اور امپورٹن جو چیز ہے ان کے پاس جو ڈرون کے ٹیکنالوجی ہے جو ڈرون ویپن سسٹم ہے ایران کے پاس وہ تقریباً دس ٹائپ کے ان کے پاس ڈرون ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اب ریسنٹلی ایران نے ڈرونز ریشیا کو بھی دیئے ہیں تو ان کے پاس ڈرون کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وہ تقریباً بارہ تین کیجز سے بارہ کیجز تک ایکسپلسٹو لے کے جا سکتے ہیں اور یہ سوسائیڈ ڈرونز ہوتے ہیں اور اب ریسنٹلی جی چار پانچ ان پہلے ان کا ایک ڈرون جو حضباللہ نے فائر کیا تھا وہ بھی ایرانیان ڈرون تھا اتنا جا کے ایک میس وہ ہٹ ہوا وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوا کیونکہ یہ لو فلائنگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ کیپیبلٹی ہے تو ایک امپرٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے بائی فائرنگ سو مینی بیلسٹک میزائل جس طرح شہاب تھی میں نے بات کی فتح وان اپ ریسنٹلی انہیں فائر کیا ہے ایک اور چیز آپ سے پوچھنے چاہوں گا یہ ہائپر سونک میزل جو ہے اس کا بڑا چرچہ ہے اس کی کیپیبلٹی کیا ہے اور یہ بھی سنا ایران کے پاس ہے یہ یہی ہے دیکھیں یہ ابھی جو بات فتح ون کی بات ہو رہی ہے یہ ہائپر سونک ہے کیونکہ اس کی سپیٹ کی بات ہے وہ کہتے ہیں پانچ گناہ زیادہ آواز کی رفتہ سے یہ سپیٹ ہے اس کی سو وہ رییکشن ٹائم کیپیبلٹی جو ہے جو ازرائیل کے پاس ہے تو اس میں وہ والا کمپرومائز ہو سکتا ہے سو اس میں سپیٹ زیادہ ہے سو دیٹ ایز فیکٹر کی آواز کے رفتہ سے پانچ گناہ تیز یہ زیادہ ہائپر سانی کے سٹرائک کر سکتے ہیں تارگٹ پہ جا سکتے ہیں اور یہ یہ پرنٹ سب ابھی ازرائیل نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ جو حماس کے نئے سربراہ ہیں یا یا سنوار ان کو شہید کر دیا گیا ہے اگر یہ ابھی تصدیق ہو رہی ہے لیکن اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے یہ ہو چکا ہے تو اس طرح ایران جو ہے وہ مختلف مزید آگے حملے کر سکتا ہے اور مزید جو ہے وہ قیادت کو ہٹ کر سکتا ہے دیکھیں کہ ابھی تک تو کوئی ایسا ہی کر فرمیشن نہیں ہے لیکن حضباللہ نے یہ کہا ہے جو ان کے ابھی جو ڈپٹی جو لیڈر ہیں قاسم پرابلی ان کا نام ہے انہوں نے یہ کہا یہ ہماری یہ ایکزیسٹنس کی جنگ ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جتنے پروکسیس ہیں ایکسیس آف ریزیسٹنس سے یہ ایران کا فرسٹ لائنڈ ڈیفنس ہیں تو اس لیے ایک ایمپورٹنس وہ بھی ہے حماس جہاں کے بات ہے دیکھیں وہاں تو ازرائیل کو شکست ہو گئی ہے ازرائیل نے اپنے پولیٹیکل ایبجیکٹیوز حاصل نہیں کی ہیں ملٹری ایبجیکٹیوز حاصل نہیں کی ہیں ہسٹیجز کو ریلیس نہیں کروا سکیں اور جو ریزولف حماس والوں کا تھا ان کو وہ شکست نہیں رہ سکیں ہیں تو وہ ہوتا بھی یہی ہے کہ آپ اگر ایک بندہ ماریں گے تو دس اور پیدا ہوتے ہیں سو ایکارڈنگلی وہ سچویشن ایسی ہے اب دیوال لکنگ پار این اپورچونیٹی کوشش میں یہ تھا کہ وہ دن تنجہوں کے سروائیول اسی پہ ہے کہ کوئی وکٹری ہو کچھ وہ گینز دکھائے اپنے قوم کو دیٹس وائی وہ لیبنان میں گئے ہیں ساؤتھ لیبنان میں دیکھیں انیشیلی دو برگیڈ لکھے گئے تھا اب جو لیٹرس ریپورٹ کے مطابق فائیو ڈیویجن فورس لے کے وہ ساؤتھ لیبنان میں داکل ہوئے ہیں وہ جانا چاہتے ہیں اب تو لیٹانی ریور ہے ایک جگہ ہے جو ٹوئنٹی فائیو کلومیٹرس انسائل لیبنان ہے جو دو ہزار چھے کی جنگ میں ڈیسائٹ ہوا تھا کہ یہاں تک حضب اللہ والے ویڈڑا کریں گے اگر وہ وہاں تک جا کے بیٹھ کے بفر بناتا ہے تو میرے خواہد ایک بڑی سیز ڈیولیمنٹ ہو جائے گی جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آدھا لیبنان بھی ان کے قبضے میں آئے گا گولان ہائٹس آلیڈی ہے اور حماس کو آلیڈی یہ پوش کر رہے ہیں سر ایران کی کیویبیلیٹی بھی بات کر لیتے ہیں کہ ایران کا جو ڈرون سسٹم ہے وہ بڑا نچلی پرواز کرتا ہے اور سست رفتار ہے جو کہ اسرائیل کا جو ڈوم سسٹم ہے جو کہ دفاعی سسٹم ہے ان کے بہت سی لیئرز ہیں ان کو بھی اس نے ناکام بنا دیا ہے اب اگر امریکہ اپنے دفاعی سسٹم وہاں پر نافذ انسٹال کرتا ہے تو کیا وہ بھی ناکام ہو جائے گا اتنی کیویبیلٹی ہے ایران کے پاس دیکھیں کہ ڈرونز تو ایسے ہیں کلو فلائنگ ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے یہ بہت کام ہوتے ہیں کیونکہ ایک ڈرون تو فائر ہوتا نہیں ہے اس کا میں کنسپٹ یہی ہے سکوڈرنز آف ڈرونز اور ساتھ بیلیسٹک یہ کروس میزائل جس طرح بھی لیبنان نے حضباللہ نے فائر کیے ہیں ڈرونز بھی فائر کیے ہیں ساتھ ہی کروس میزائل بھی فائر کیے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ مشکل پڑتا ہے ہر ایک کو پکڑے یا ڈیٹیکٹ کرے تو اس لئے ڈرونز منیج کر کے انہوں نے جا کے ہٹ کیا تو وہ ایک کیویبیلٹی ہے برگیری صاحب یہ کوریا میں بھی ایک جنگ کا سلسلہ جاری اور بلڈ اپ ملیٹری دو جو تھنک کہ ایٹ کن ڈیویلپ انٹو سیریس کانفرنٹیشن دیکھیں کہ قاضی صاحب کی اس وقت دنیا میں دو بڑے مسائل ہیں یا شیوت چل رہے ہیں ایک تو یکرین وار ہے وہاں پہ دیکھیں رشیا کے ساتھ رس نیٹو اور یورپ لگا ہوا ہے اور میڈل ایس سے یہاں پہ بھی ایک صحبندی ایک قسم کی جاری ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم یہ دنیا ریلائز بھی کر رہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے سیچویشن ہاں سے نکلتی ہے تو اس کا خیمہ حضرت سم کو بگرنا پڑے گا اس کی واضح مثال آپ کے سامنے ایران والی اسرائیل کے سٹرائکس ہیں کہ امریکن کتنا کنسرن ہیں انہوں نے انشور کیا کہ اسرائیل آئل سائٹس پہ نہیں جائے گا نیکلو اسٹالیشنز پہ نہیں جائے گا پریزیڈنٹ بوش نے بھی انشور کیا تھا آپ دیکھیں پریزیڈنٹ اوباما نے بھی 2015 میں ان کے ساتھ اگریمنٹ کیا تھا لیکن ایک چیز ہے ٹرام نے کہا ہے انہوں کا یہ موقع ہے اسرائیل کے ایک اور فارمر پرائیم منسٹر ہے نفتالی انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں سٹرائک کرنا چاہیے تو میرا خیال میں اگر اسرائیلیز کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں مجھے